پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک اپرچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لئے بھلائی ہو اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لئے نہیں بنائی اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لئے بنائی ہیں کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے اور روز محشر بھی انہی عبادتوں نے ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے ذرا سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ کا نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا اگر ہمارے پاس رونے اور دعا مانگنے کے لئے سجدہ موجود نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان تمام لوگوں میں ہدایت دی جو بھٹکے ہوئے ہیں اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے نماز کائنات کی سب سے محفوظ جگہ ہے ایسی جگہ جہاں برتر اور کم تر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں نیکوکار اور گناہ گار دونوں برابر ہو جاتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کوٹیشن پڑھی جو یہ تھی تنہائی میں کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے لیکن ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں آیا کرتے تھے اور صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے اور صرف اس جگہ پر کھڑے ہونے سے اللہ نے ان کی کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کی تھی یہ تو ہم بھولی جاتے ہیں دعائیں نماز سے علیدہ نہیں ہوتی آپ جتنی نمازوں میں پابندی رکھیں گے اللہ پاک اتنی ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں پابندی رکھے گا تو اگلی دفعہ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے نہیں ہونا کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمیں سننے کے لئے آیا ہے اور وہ ہم سے بات کرنے کے لئے آیا ہے آپ کے لئے یہ بڑے احزاز کی بات ہے کہ وہ ذات جس سے بات کرنے کے لئے بڑے بڑے عبادت گزار ترستے ہیں وہ ہم سے بات کرنے کے لئے آیا ہے آپ اگر ایسا سوچیں گے تو نماز آپ کو کبھی باری نہیں لگے گی انشاءاللہ بلکہ نماز آپ کے لئے آسان کر دی جائے گی بس ایک دفعہ کوشش کرنی پڑتی ہے پاؤں کو جائے نماز پر کھڑا کرنے کی پھر اگلی دفعہ آپ کو آپ کا دل جائے نماز کی طرف لا کھڑا کرے گا میں اپنے اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما اور جو لوگ نماز کی طرف نہیں آ رہے ان کے دل میں ایمان کی کوئی روشنی جلا اور وہ تجھ تک نماز کے لئے آ سکے اور سجدہ ریز ہو سکے میرے پات پروردگار آج ہم تجھ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سے یہ سجدے کی توفیق تا قیامت نہ کھینچنا